اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ایک ایسے مرد مجاہد جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور جن کی جان نساری پر آج بھی مسلمان ناز کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہل بیعت کی اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سید الشہدہ بھی کہا جاتا ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس طرح اور کب ہوئی اور وہ کون سا مبارک دن تھا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون سا عجیب و غریب خواب دیکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ کے گھر کیا کرنے کے لئے آئے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزرش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن ابو عبداللہ القریشی الحاشمی ہے پیارے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ شابان چار ہجری کو پیدا ہوئے اور دوسری روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار شابان چار ہجری کو پیدا ہوئے پیارے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب قواب دیکھا حضرت امہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مہدرمہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت امہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں تو آپ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے جیسے ہی صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی گبرائی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کی بارگاہ میں یہ خواب سنایا آپ کا یہ خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان گبرانے کی بات نہیں جلد ہی میری لگتے جگر حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئی پیار دوستو اس خواب کے کچھ عرصے بعد کہ جب ہجرت کے چوتھے سال ماہ شابان کی چند راتیں گزر چکی تھیں یہ وہ مبارک وقت تھا جس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا تھا اور بلاخر وہ گڑی آن پہنچی تھی کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہونے والی تھی پیار دوستو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز فجر ادا فرماتے تو آپ اپنا رخِ انور اپنے صحابہ اکرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے اور ان پر توجہ فرماتے تاکہ ان کے دلوں کو نور سے روشن اور منور فرمائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیں لیکن ایک دن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے چپکے سے وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدہ فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے پیار دوستو یہ وہ مبارک گڑیاں تھی جن گڑیاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر سیدہ فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی عنہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے تھے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو اور کسی کو اندر مت آنے دینا اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے ان کو گھٹی دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے اس کے بعد فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارک بات دینے لگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی مبارک بات وصول فرما رہے تھے اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈونڈتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اسی لئے میں دروازے پر کھڑا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لئے آ رہے ہیں اور اب تک چار ہزار چار سو بیس فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بہت متعجب ہوئے اور وہیں پر رک گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے صحابہ اکرام کو نظر نہ آتے تو صحابہ اکرام بے چین ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیاں میں ڈھونڈنے لگ جاتے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا تو ان کو سکون نہ ملتا یہی وجہ تھی کہ باقی تمام صحابہ اکرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حجر مبارک میں بلا لیا جب تمام صحابہ اکرام حجر مبارک میں تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی آپ کو ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کس نے بتایا جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں فرشتوں کا جو کوئی بھی گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا جس سے میں نے تمام فرشتوں کی تعداد کو شمار کر لیا اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ تو بہت اکل مند ہو اور اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو بہت اکل مند بنایا ہے پیار دوستو فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے اس طرح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کی محبوب ترین ہستی ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کا نام حرب کی بجائے حسین رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کا اسی طرح حقیقہ فرمایا جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پانچ سال پائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کے پانچ سالوں میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت سارا فیض بھی لیا پیار دوستو ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا پیار دوستو حضرت امام حسن اور حسین اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ دونوں اکٹے کھڑے ہوتے تو یہ صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بنتی کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے مشابہ تھا اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اہل بیعت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے